پاکستان کرکٹ بورٹ اور قومی کرکٹیم کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت مہانہ تنخواہوں کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں پی سی بی زرائے کے مطابق سنٹرل کانٹریکس کی چار کٹیگریز میں شامل پلیئرز کو ملنے والی رقم کی تمام تفصیلات منظر عام پر آگئی ہیں جس کے مطابق سنٹرل کانٹریکس میں شامل قومی کرکٹرز کو اے بی سی اور ڈی کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں اپنی اپنی کٹیگری کے تحت پیسے ملیں گے سنٹرل کانٹریکس کے تحت اے کٹیگری میں شامل تین کرکٹرز کو تقریباً ساٹھ لاکھ روپے اور بی کٹیگری کے کرکٹرز کو اکتالیس لاکھ روپے مہانہ ملیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سینٹرل کانٹریک کی سی کٹیگری میں شامل کھلاڑیوں کو سترہ لاکھ پچاس ہزار روپے جبکہ ڈی کٹیگری میں شامل پلیئرز کو گیانہ لاکھ تیس ہزار روپے مہانہ ملیں گے کسی بی کی جانب سے کپتان بابر آزم محمد رزوان اور شاہین شاہ آفریدی کو ایک کٹیگری میں شامل کیا گیا ہے جبکہ سینٹرل کانٹریک کی بی کیٹیگری میں فخر زمان حارس روف امام الحق محمد نواز نسیم شاہ اور شاہ داب خان کے نام شامل ہیں سینٹرل کانٹریک کی سی کٹیگری میں اماد وسیم اور عبداللہ شفیق کے نام شامل ہیں جبکہ ڈی کیٹیگری میں فہیم اشرف حسن علی افتخار احمد احسان اللہ اور محمد حارس کو شامل کیا گیا ہے محمد وسیم جونئر، سائم ایوب، سلمان علی آغا، سرفراز احمد، سعود شاکیل بھی ڈی کیٹیگری کا حصہ ہوں گے جبکہ شاہ نواز دھانی، شان مسود، اسامہ میر اور زمان خان کے نام بھی ڈی کیٹیگری میں شامل ہیں ذرائع کے مطابق کھلاریوں کی مہانہ آمدنی میں پی سی بی کو آئی سی سی سے ملنے والے ریونیو کا تین فیصد حصہ بھی شامل ہوگا پی سی بی اور کھلاریوں کے مابین آئی سی سی کی آمدن سے ملنے والے حصہ پر ڈیڈ لاک کے باعث سینٹرل کانٹریک پر دستخط کا معاملہ کئی ماہ التوا کا شکار رہا تاہم چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی زکاہ اشرف کے عہدہ سنبھالنے کے بعد اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے